بسم اللہ الرحمن الرحیم دار السحط یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامینِ گرام اللہ تعالیٰ نے جتنے جاندار زمین پر پیدا کیے ہیں سب کا ذمہ رزق کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے کھانے پینے کی رزق کی ذمہ داری ہم پر نہ ہو اور بے شک اللہ کریم ہی رزق دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے اور ایسے وہ تمام خواتینوں حضرات جو فی زمانہ رزق کی کمی اور تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں مالی بہران کا سامنا کر رہے ہیں اور نوبت فاکو تک آ چکی ہے نوبت محتاجی تک آ چکی ہے انتہائی پریشانی والی زندگی گزار رہے ہیں خوشحالی اور امن جو ہے رخصت ہو چکا ہے رزق کی کمی کا انتہائی کمی کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے رزق حلال کی دولت عطا فرمائے انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے انسانوں سے نہ مانگنا پڑے اللہ کریم اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے تو اس کے لئے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور وہ فرشتے جو ہر وقت یہ تسبیح پڑتے رہتے ہیں یہ عرش کے فرشتے ہیں تھکتے نہیں ہیں ہر وقت تلاوت اور تسبیح پڑتے رہتے ہیں اللہ کریم نے انہیں تسبیحات کے لئے ہی بیدا فرمایا ہے اور یہ کیونکہ نفس سے پاک ہوتے ہیں اس لئے نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے نہ پینے کی حاجت ہوتی ہے نہ انہیں سونا ہوتا ہے صرف ان کو تسبیح پڑنی ہوتی ہے تو جب یہ فرشتوں کی تسبیح ہم انسان ہم اشرف المخلوقات زمین پر پڑتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے جو یہ تسبیح پڑتا ہے اور اللہ کریم اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے سامینے کے رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صویرے رزق کے فرشتے آتے ہیں اور تمام انسانوں میں رزق کو تقسیم کر کے جاتے ہیں اس لئے صبح سونے کے سونے سے منع فرمایا گیا ہے اسی طریقے سے سامینے کے رام صبح سونے سے پرہیس کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہ سویا کریں بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے فضل کو اللہ کریم کے رزق کو اپنے گھر پر اترتا دیکھیں سامینے کے رام طریقے کا نوٹ کر لیں صبح صویرے فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھ جائیں اور گیارہ بار دروش شریف پڑھیں اگر فجر کی نماز آپ سے رہ جاتی ہے تو جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں صبح جب بھی بیدار ہوں تو وضو کرنے کے بعد گیارہ بار دروش شریف پڑھیں گیارہ بار دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفراللہ ایک سو اکیس مرتبہ یہ تصویر پڑھیں پھر گیارہ بار دروسری پڑھیں اور اللہ کریم سے حلال رزقی دعا کریں آپ یہ عمل روزانہ کرنا ہے اور جب تک کرنا ہے جب تک آپ رزقی کمی آپ کی جان نہیں چھوڑ دیتی اللہ کا فضل و کرم آپ پر نازل نہیں ہو جاتا آپ کا گھر خوشیوں سے نہیں بھر جاتا یہ اتنی مجرب تصویر ہے یہ اتنی مقدس تصویر ہے اور اتنی بار آزمائی جا چکی ہے کہ اس تصویر کو پڑھنے والے پر اللہ رزقی کشاتگی کر دیتا ہے اور اس کے گھر کو اپنے فضل و کرم سے بھر دیتا ہے مالی پریشانی سے نجات دیتا ہے اور جو ایسے تمام افراد جو فاکو فاکو کی طرف جا رہے ہیں اور جو مالی پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں رزق کے معاملے میں ان کی تمام پریشانیاں اور تمام مسائل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس تصویر کی برکت سے آپ کے گھر میں اللہ کریم کی خیر و برکت ہی خیر و برکت نازل ہوگی یہ وہ فرشتوں کی تصویر ہے کہ جو نہ تھک رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں بس یہ تصویر پڑھتے جا رہے ہیں اس لئے سامنے گرام اس تصویر کو اپنی زبان پر جاری کر لیں اللہ کریم آپ کے رزق کی تمام معاملات جو ہے حل فرما دے گا موسیقی